اسلام علیکم ویڈیو پراتھا بنایا تھا اور کھیا اور لیمپ میں دوسرہ کیا تو وہ بنایا تھا میں نے قدو اور گوشت اور ساتھ میں میں نے ایک خجور لیا تو اب دوپہر کا ٹائم تھا نماز وغیرہ پڑھ کے میں فری ہوئی تو میں نے سوچا جو میرے ایک دن پہلے کا کام میں نے یہ پینڈنگ رکھا ہوا تھا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا تھا فیلنگ وغیرہ میں نے تیار کر کے رکھ دی تھی لیکن اس کو بنانے کا مجھے ٹائم نہیں ملا تھا کیونکہ میں نے اور تیاری کر رہی تھی اگلے دن روزے کی تو پھر میں نے یہ فارغ ہو کے تو پہلے روزے والے دن یہ پھر میں نے بنا لی تھی تو بہت ہی ایزی ہے فیلنگ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں میں نے تو سپرنگ رول کی جو فیلنگ ہوتی ہے سیمپل سی کاج لے لی تھی بنگو بھی اور شملا میں اور چکن فرائی کر کے اس میں اٹ کیا تھا بس اور یہ ایک میرا بنچ تیار ہو گیا اور باقی شیٹس میرے پاس جو بچی ہیں اور ابھی فیلنگ بھی میرے پاس ہے ایک پیک میں فورٹی شیٹس ہوتی ہیں تو اس میں سے ایک دو ہی جو ہیں وہ ٹو ٹی وی نکلی تھی اور فڑ ٹی وی باقی تو الحمدلہ ٹھیک تھی تو میں نے بنا لی تھی اور میں نے دو پیکٹ چھریدے تھے تو میں نے سوچا کیونکہ میں دو پیکٹ میں سے میں نے ڈیر پیکٹ کی بنا لی ہیں اور باقی کو میں نے رکھ دی ہے فریج میں تو جب میرے رول وغیرہ ہتم ہوں گے تو پھر میں دوبارہ بنا لوں گی یہ میں نے دوسرا بج بھی تیار کر لیا تھا یہ دوسرا ٹرین بھی میں بھی سی طرح رکھ دوں گی سے اتنی پھٹی بھی نکلیا اور باقی جو سموسا پٹی ہے رول کی پٹی ہے اس کو میں نے رکھ دیا ایسے ریپ کر دیا اور اسے پھر میں واپس فریج میں رکھ دوں گی تو یہ میرے رول تیار ہے اب ان کو میں فریج میں رکھ دوں گی فریزر میں اور پھر جب یہ جم جائیں گے تو پھر میں نے پیکٹ میں ڈال دوں گی اب یہ میں بنانے لگی ہوں چکن بریڈ رول تو اس کی ریسپی میں نے پہلے بھی شیئر کیوئی ہے تو بہت ہی ایزی ہوتے ہیں یہ میں نے ایک دو ایک بیٹ کی ہے پانی لیا ایک بول میں ساتھ میں میں نے بریڈ کرمز لی ہیں اور ساتھ میں چکن فیلنگ ایک بنائی ہے سیمپل سی تو اب میں چکن بریڈ اور یہ ساتھ میں میں نے بریڈ سب سے جو اہم ہے اس میں بریڈ رول ہے تو بریڈ تو ظاہری بات ہے اس میں چاہیے ہوگی تو یہ بڑکتو والا مہینہ ہے تو اسی لیے زیادہ میں ویڈیو وغیرہ ایڈٹ نہیں کر رہی تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم Sinn کو بھی سب سے زیادہ اس مہینے میں جو عمل پسند تھا وہ نفلی عبادتیں چھوڑ کے صرف قرآن پڑھتے تھے اور کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل بھی ہوا ہے تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے تو واللہ نے اگر ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا ہے تو کافی ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال وہ ہم لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں تو پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں تو اگر یہ واللہ نصیب ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو اسی لئے میں نے چار دن بعد آج یہ ویڈیو جٹ کی ہے اور یہ اس طرح سے بریٹ کو پہلے گلا کر کے اس میں فلنگ کر کے اس کو ایک کی کوٹنگ کر کے تو بریٹ کنگ لگا کے آپ نے اس کو فل کرتے جانا ہے اگر سائٹ سے کھلے تو اس کو بند کر لیں دوبارہ سے تو بہت ہی ایزی ہے ان کو بھی میں نے بنا کے تو فریز کر دی ہے تو بہت ہی ایزی ہے پہلے روزے والے دن یہ ایک دن پہلے میں نے ساری تیاری کر کے فلنگ جو تھی نا وہ تیار کر لی تھی اور پھر اگلے دن میں نے پہلے روزے والے دن پھر اتنا مجھے کوئی کام نہیں تھا تو پھر میں نے یہ بنا لی تھی بہت ہی بزے کے بنے ہیں میں نے افتاری میں بنا کے بھی دیکھے ہیں بہت ہی یمی بنے ہیں تو رول بھی میرے بہت اچھے بنے ہیں اور چکن پر روز بھی بہت اچھے بنے ہیں ساتھ میں ہم لوگ ایک آدھے چیز ہی بناتے ہیں فرائی چیزیں تو کھائی نہیں جاتی ہیں اور ان کو میں نے اس کے اوپر سے ایک اور لیئر نہیں لگائی سیبرٹی رکھے ہیں اب یہ شام کا ٹائم ہے میں بچوں کو لے کے نماز پڑھنے کے بعد تھوڑے در سو گئی تھی کیونکہ ٹائم بہت لمبا ہے تو اب شام میں میں نے یہ آلو میتھی بنائی ہے سہری کے لیے بنا رہی ہوں افتاری میں تو ہم لوگ نہیں کھاتے واقعی رول میں نے فریز کر دی ہیں ان کو میں فرائی کرنے کے لیے میں نے نکال لیا ہے اور یہ آلو کے پکوڑے بناوں گی میں تھوڑے سے تو اور یہ ساتھ میں میں نے فروزن منگو نکال لیا تو اس کا میں منگو شیک بنانے والی ہوں اور آلو میتھی جو ہے آلو میتھی میری تیار ہو گئی تھی تو یہ میری آلو میتھی اب بلکل تیار ہے تو اس کو جب آل آ گیا تھا سائیڈوں پہ بلکل تو دم میں ہی جو ہے وہ آلو بہت اچھے طریقے سے گل گئے تھے اور یہ دیکھیں آلو سارا سائیڈ پہ آ گیا ہے تو میں نے اب اس کا چولہ بند کر دیا اور یہ سہری کے لیے ہے سہری میں ہم لوگ پراتھے کے ساتھ کھائیں گے تو آلو میتھی ہمارے گھر میں سب ہی کو بہت پسند ہے تو پراتھے کے ساتھ مزہ بھی بہت آتا ہے اور مجھے تو ابھی بھی دیکھ کے ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرتے ہوئے تو میرے موں میں پانی آ گیا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے تو یہ میں نے بیسن جو ہے اس کو کر لیا تھا اور یہ فرسٹ افتار کی اب ویڈیو ہے جو میں تیاری کر رہی تھی تو ساتھ پہ میں نے کیمرہ رکھ لیا تھا اور تھوڑی سی ویڈیو بنا لی تھی لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناوں کیونکہ مجھے کے لئے سب کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ تھوڑی سے میں نے سموسے فرائی کیے تھے یہ میں نے پہلے بنا کر رکھے تھے تو یہ وہ سموسی ہیں چھوٹی تو یہ میں نے فرائی کی ہیں علو کے پکورے اور وہ چکن جو بریڈ رول ہیں وہ فرائی کی ہیں ساتھ میں مہنگو کا شیک تھا اور فروٹ چارت تھی بس یہ سمپل سے ہم لوگوں کی افتاری تھی تو یہ سموسے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اب باقی چیزوں کو فرائی کر لوں گی یہ بریڈ رول میں نے اب اس میں ڈال دی ہے تھوڑے سے وہ ہارڈ ہو گئے تھے تو باقی کو میں نے فریز کر دیا بیگز میں ڈال کے اور یہ جو ہیں ان کو میں نے نکال لیا تھا ابھی بنانے کے لئے تو زیادہ فرائی چیزیں نہیں کھائی جاتی یہ پہلا روزہ تھا تو پہلی افتار تھی تو اسی لئے ذرا میں نے کچھ چیزیں بنا لی تھی دو تین فرائی والی نہیں تو میں ایک چیز ہی بناتی ہوں ایک دن میں جیسے کہ ایک دن میں نے اگر سموسی بنائے ہیں تو پھر دوسرے دن میں بریڈ رول بناتی ہوں اور تیسرے دن پھر آلو کے پکورے بناتی ہوں کیونکہ اتنی فرائی آئیٹم نہیں کھائی جاتی تو زیادہ تر چاٹ اور شیک وغیرہ ہی ہوتا ہے جو کہ ہم لوگ کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں اب بس انہی چیزوں سے اب یہ بریڈ رول ایک طرف سے گولڈن ہو گئے تھے تو حلقا سا بس شیلو فرائی کر رہی ہوں اب یہ ہو چکے ہیں آلموسٹ ہو گئے ہیں تو میں ان کو ڈش آؤٹ کر لوں گی ڈش میں نکال لوں گی تو یہ میرے ہسپنٹ بنا رہے ہیں مینگو شیک انہوں نے پھر آ کے تو میری ہیلپ کی تو وہ آ گئے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں کرواتا ہوں ساتھ اور بچے بھی لگے ہوئے ہیں مینگو انہیں بہت پسند ہیں اور وہ کھانا چاہا رہے تھے لیکن یہ کھانے والے تو نہیں ہیں فروزن ہے تو پھر شیک ہی اس کا اچھا بنتا ہے تو یہ ہم لوگوں نے مینگو شیک بنایا تھا اور اب پکوڑوں کی باری آ گئی ہے میری بیٹی کو آلو کے پکوڑے بہت پسند ہیں ہم لوگ نہیں کھاتے بلکل بھی آلو کے پکوڑے تو پکوڑے وغیرہ بلکل بھی میں فرائی نہیں کرتی کبھی کبھار ہوتا ہے کہ میں بنا لیتی ہوں تو اور پہلے جس گھر میں ہم رہتے تھے وہاں پہ قریب میں کوئی بھی ہمارے نیبر میں پاکستانی یا مسلم نہیں تھے جن کی ہم افطار کروا سکے تو مجھے بہت افسوس ہوتا تھا سب جاننے والے اور سب لوگ دور رہتے تھے تو مجھے بہت ہوتا تھا کہ کوئی آتا نہیں ایک تو دس بجے رات روزہ کھلتا تھا پچھلے سال اس سال تو نو بجے تک کا ٹائم ہے تو بہت ہی مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ہم افطاری نہیں کروا سکتے کسی کو بلانی سکتے اپنے گھر میں تو پورا رمضان اسی طرح گزر جاتا تھا اکیلے ہی لیکن جب اب ہم نے موف کیا ہے تو یہاں پہ تین چار فیملیز ہیں ہم لوگوں کے پاس تو اس سال مجھے بہت مزانے والا ہے کیونکہ میں نے ان سب کو افطار پہ بلائیا ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی وہ ویڈیو کہ میں نے کیا کیا بنایا ان کے لیے اور کس طرح سے رہی ہماری افطار پارٹی تو میں ضرور میں پوری کوشش کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ بتائیے آپ کے رمضان کیسے جا رہے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور میری سب سسٹر کیسی ہیں اور ان کے رمضان کیسے جا رہے ہیں کیسے روزے گزر رہے ہیں تو اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی گھر میں بھی فرائی چیزیں بنتی ہیں یہاں پھر بس آپ لوگ اسی طرح ہی ہم لوگوں کی طرح تھوڑی بہت ہی ایک ایک چیز ہی فرائی بناتے ہیں تو جو موٹے آلو تھے ان کو میں چک کر رہی تھی ایک طرح سے میں نے اس کو چیک کیا تھا کہ وہ اندر تک گلے ہیں یا نہیں تو یہ میرا پلیٹر تیار ہو گیا پکوڑے سموسے اور ساتھ میں چکن بریڈ رول اب ہم جا رہے تھے اپنے دسترخوان کی طرف جہاں پر چیزیں پڑی ہوئی تھی چیزوں میں ملچشیک ہے کھجورے ہیں فرائی آئٹم ہے اور ساتھ میں آلو بخارے کی چٹنی ہے جو میں نے بنائی تھی تو یہ سمپل سی ہم لوگوں کی افتار ہے کھجورے ہیں اور یہ سب چیزیں ہیں پلیٹر سب نے اپنی اپنی بنا لی ہے اور ملچشیک بھی رکھ لیا ہے تو بچوں سے ویٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے انہوں نے کہا آپ لوگ کھا لو تو انڈ ٹائم میں بلکل بچوں سے ویٹ نہیں ہوتا تو اب یہ آ گیا ہے دوسرا دن دوسرا دن کی سہری اور میں نے آلو میں تھی جو بنائی تھی اس کے ساتھ پراتھا بہت مزا آیا بہت مزے کی بنی ہوئی تھی لیکن میرے سینے میں بہت زیادہ جو ہے جلہ نوری تھی ہارڈ برننگ بہت زیادہ مجھے رمضان میں ہوتی ہے تو گرین کارڈموم میں نے لی تھی میں نے سنا تھا کہ یہ کھانے سے فرق پڑتا ہے تو میں نے سہری میں کھائی تھی اور مجھے واقعی فرق پڑا بھی ہے لیکن میرا گلہ خوشک ہوتا ہے کارڈموم کھانے کے بعد تو مجھے پیاس لگتی ہے اور یہ آج کا جو منیو ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا دوسرے افتار میں میں کیا بنا ہو یہ آلو بہرے کی چٹنی میں نے رکھیا تھوڑے سے پکوڑیاں میں نے بھی گوئیاں وہ بناؤں گی اور آلو کے پکوڑے میری بیٹی نے فرمائش کیا جی آلو کے پکوڑے بنائیں تو وہ میں نے پھر سیکنڈ افتاری میں بھی مجھے بنانے پڑے اور ساتھ میں میں نے بنائی ہے چکن بریانی تو چکن بریانی سے ہی اکثر ہم لوگ میں سے ہی کرتی ہوں کہ اگر ایک دن ہم نے بہت زیادہ فرائی چیز اور اس طرح کھایا تو اگلی دن ہم کھانے کے ساتھ ہی افتار کرتے ہیں تو کھانا ہی افتاری میں کھاتے ہیں یہ اب ہم لوگ چاول کھانے لگے تھے پہلے پکوڑے کھائے دعی بھلے کھائے اور دودھ روح افضہ تھا خجورے تھی اور یہ رہی بریانی نماز پڑھنے کے بعد آکے مجھے یاد آیا کہ میں نے تو ویڈیو ہی نہیں جد کی ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بای